آج تم لوگوں کو بہت زیادہ مزہ آنے والا تھا ہمارے پاس دیکھو ایک نیو اپگریڈ آئیتا ہے لیکن ہم لوگوں نے اس اپگریڈ کو صحیح سے ٹیسٹ کیا نہیں تو آج ہمارے پاس یہاں پھر ایک ٹیم میں ہیں 50 سائبر ٹو ٹائگر اور دوسری طرف ہمارے اوڈنری ڈائیکن ہیں یہ والے ٹائگر نا انڈیا میں بھی بہت ملتے ہیں تم لوگوں تو پتہ ہی ہوگا اینیوے یہ والے 50 ٹائگر ورسیز یہ والے 50 ٹائگر یہ والے ٹائگر نا وہ پرانے والے ٹائگر کو مار دیں گا پرانے والے تو یہ ہیں چو یہ پرانے والے ٹائگر نا نئے والے ٹائگر کو بہت برا مارنگ ارے ارمان میں تو پرانے والے ٹائگر میں نہیں بلکہ ارمان میں تو نئے والے ٹائگر کی ٹیم میں ہوں اچھا تو اس کی ٹیم ہے بھائی سنچین تو ان کا ہائٹ دیکھ اور ان کا ہائٹ دیکھ بھائی وہ گھرے کے سائز کے ارے واقعی ہم پہتے ہیں کتنا بڑا ہائٹ ہے میں تو کہتا ہوں ارمان بھائی وہ دیکھ ہمار پیچھے کے طرف ایک ہل رہا ہے بھائی وہ گھسے میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جلدی سے پیٹل شروع کرو تاکہ میں ان چھوٹے والے ٹائگر کو مار ڈالوں ویسے ان کا بھائی دیکھو کتنا زیادہ گھسے میں لگ رہا ہے سنچین تو گلٹ ٹیم میں جا رہا ہے میں تجھے پہلے بتا رہا ہوں ارے ارمان بھائی ارمان بھائی ارمان بہت زیادہ بہت زیادہ اسٹرونگ ہے یا پھر چلتے ہیں اس کی طرف اس کا موہ تم لوگوں کو زیادہ ڈینجرس لگ رہا ہے اس کا موہ بہت ڈینجرس لگ رہا ہے دیکھو کس طرح دیکھ رہا ہے یہ اپنے شکار کو کاٹ کے رکھ دیکھا اور پیچھے والا تو زیادہ گستے میں لگ رہا ہے سنچین تو اب ان کے موہ دیکھ لیں بھائی یہ والا کس طرح دیکھ رہا ہے یہ نئی چھوڑنے والا سنچین تیرے چھوٹے ٹائگرز کو ہم لوگ ابھی 50 ٹائگر کے ساتھ اس کو لڑوائیں گے تم لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے ایک زمانے میں مطلب کہ کچھ ٹائم پہلے ہم لوگوں نے 50 ٹائگرز ورسیز ایوری یونٹ کیا تھا اور 50 ٹائگرز کو ماننے والے صرف دو یونٹ تھے ایک تھا کوزوروک اور دوسرا تھا ڈرائگن ڈرائگن تو ہواں میں اٹھتے اٹھتے اس نے سارے کے سارے ٹائگرز مار دیئے تھے لیکن کوزوروک نے جو اپنے ہاتھ سے بیچ میں اٹھتے کیا تب سارے کے سارے ٹائگرز اڑ کے گرے تھے تو میں کوزوروک کو ان 50 ٹائگرز پہ بھی ٹیسٹ کرنے والا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوزوروک ان کو کبھی بھی ماننے سکے گا ایور میں تمہیں واہ واہ مجھے لگتا کہ ڈرائگن پہ ان کو کبھی ماننے سکے گا آرہی آرہ آمار بھابی کے لئے پیٹلا کو شروع کرو دیکھتے ہم لوگ ٹائگرز کے بعد یہاں پر ایلیفنٹ بھی رکھنے والے پولر بیر بھی رکھنے والے ہپو بھی رکھنے والے رائنو بھی رکھنے والے اور وہ بھی ایک ایک نہیں بلکہ 50-50 تو دیکھتے آج اس ٹیم کو کون سا موڈرن میمل مارتا ہے 1-2-3 and go اوکے گائز یہ آرہے دونوں کے دونوں ٹیمز ایک طرف لیکن یہ تو بہت بڑی بڑی جمس مار رہے ہیں آرہ آمار بھائی چھوٹے والے ٹائگرز بہت زیادہ سٹرونگ ہیں سینچین چھوٹے والے ٹائگرز کو تو ان لوگوں نے اے سی کی تیسی کر دی ان کا سائز دیکھ ایک منٹ بھائی سب کو مار دیا بھا فرے بھا فرے ان کا تو ایک بھی نہیں مر گا ہاں چوب یہ پرانے والے ٹائگرز کا ایک بھی نہیں مرے گا آرہ پککا مرے گا دیکھنا آرہ آمار بھائی ایک دو تین چار دو پککا ماریں گے اوکی ارے ہاں واقعی ایک تو مر گیا گائز ایک تو مر گیا ماننا پڑے گا لیکن ایک کے ساتھ دو لاشے پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھ سینچین بھائی وہ لوگ بہت سٹرونگ ہیں انہوں نے تو پورے کے پورے پچاس ٹائگرز مار دی اور وہ بھی اتنا زیادہ جلدی آرہ آمار بھائی ان کی تو بہت زیادہ کونٹریٹی بچی ہویا اور وہ دیکھو ہیلتھ بھی کتنی زیادہ ہے میں تلیب بولت نہ سینچین تو غلط ٹیم میں چلا گیا آرہے چلو کوئی بات یہاں اگر ہمارے ٹائگرز مارے گئے تو اس کا مطبی ہے نہیں کہ ہم لوگ آ جائیں گے ابھی ہم لوگ یہاں پر 50 پولر بیئر لکھیں گے اور ہمارے پولر بیئر بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں ہاں ویسے پولر بیئر اور ٹائگرز کے آباس میں لڑائی ہو تو پولر بیئر جیتے گا تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر پولر بیئر جیتا ہے کہ یہ بارے ٹائگرز بیسے آپ پولر بیئر کا فیس دیکھتے ہیں اوہ واو گائز پولر بیئر ایک منٹ ایسا لگ رہا ہے جیسے پولر بیئر جھٹکے میں آگیا ہو ان ٹائگرز کو دیکھ کر لیکن چلو ٹھیک ہے پولر بیئر تم لوگ بھی 50 ہو ٹھیک ہے میں تمہارے ازاں کچھ غلط نہیں کر رہا 50 پولر بیئر ویسے 50 ہمارے سائبر ٹو ٹائگرز ان کے دعند کتنے بڑھے یہ ابھی بھی گسے سے دیکھ رہا ہے ہلکا پولر بیئر ہلکا موو کر رہا ہے ہم لوگ بیٹا کو شروع کرتے ہیں ویڈاوڈ ویسٹنگ اینی ٹائم پولر بیئر اور ان دونوں ٹائگرز کی ٹیم میں کون جیتا ہے مجھے تو لگتا کہ اس دفعہ پولر بیئر بکا جیتیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ پولر بیئر جیتیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ پولر بیئر بیئر پکا مارے کا دیکھنا بہت برے طریقے سے پٹنے والے ایک بھی نہیں مار سکتا ٹائگر نے ایک مار دیا تھا یہ کم سے کم دو تو ماریں گے یہ تو ایک تو پرائز میں بھی زیادہ ہے اور ان کی ڈیمیج بھی زیادہ ہے مار دیا سب کو یہاں پر ایک تو ہمارا ٹائگر بھائی یہ تو بہت زیادہ ڈیفرنس ہے مطلب ایک ٹائگر مر رہا ہے مجھے لگا تھا کم سے کم پچیس تو ماریں گے لیکن نہیں بھائی ایک ایک مار رہے ہیں تم لوگ کیا کرو گے ان کے پچاس مر کے تم لوگ پاور کو سینس کرو گائز ان کے پچاس کے پچاس مر گئے یعنی کہ پچاس پولر بیر مر گئے اور ان کا صرف ایک ٹائگر مر رہا ہے ارے بھا 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 پیار امان بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی سٹرونگ ہے لیکن یار امان بھا مورڈن میمل کا دیکھنا اس کو ہاتھی پکا مارے گا اوکے بوفیلو کا پرائز بھی سیم ہے ہپو ہپو کا پرائز چینج ہے ہم لوگ ہپو رکھنے والے ہیں ہپو مارتا کہ نہیں مارتا ہپو تو کم سے کم مار لے مطلب مورڈن میمل کی اتنی انسلٹ بھی تو نہیں ہونی چاہیے میں بھی لیٹرلی چار ہوں گیا مورڈن میمل سے بھی کوئی جیتے ہپو گائز پکڑ کے گول گول گھوماتا ہے ہپو مار پاتا ہے کہ نہیں مار پاتا ہے میں یہاں پورے کے پورے ففٹی رکھ لے دوں جلی جلی سے ارے نہیں بھائی ففٹی رکھ لے دیں ہم لوگوں نے یہاں پھر ففٹی ہپو پلیس کر دی ہیں ہپو کو بھگاتا ہے کیونکہ رائنو کے آگے یہ جو دانت ہے نا اس کا یہ کو زیادہ ہی اسٹرونگ ہے یہ گھسا دے گا بھائی ٹائگر کے اندر لیٹسی کے کیا ہوتا ہے بیسے جراف ٹھوٹی فائف کا ہے آرے جراف تو ہمار بین کو پکا مار دے گا سنچین مجھے تو لگتا کہ جراف بھی نہیں مارے گا ٹو بھی ہونے سنچین مجھے لگتا کہ یہ ہاتھی بھی نہیں مارے گا آرے مان پر کیا کر رہے ہیں ہاتھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے ہاتھی کا سائز بھی بڑا ہے چوب میں مانتا ہوں کہ ہاتھی کا سائز بڑا ہے لیکن سائز بڑا ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی یہاں پر پاور کی بات ہو رہی ہے آرے چلو ٹھیک ہے ہاتھی پکا مارے گا اوکے ابھی تو ہپو کو لڑواتے ہیں دونوں کے دونوں ٹینز ایک دوسرے کے طرف آ رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کس کو مارتا ہے اوکے ان کے تو داند بھی اتنے بڑے ہپو کے بھی داند بڑے گا ہپو کے بھی داند بڑے ہیں میرے خیال سے ہپو بھی ان کو پکا مارے گا اوکے ابھی تک تو ہپو مارتے جا رہے ہیں بھائی کم سے کم ٹائگر پچیس تو مارو ارے رمان پر پچیس ٹائگر مارنا کچھ زیادہ ہی مشکل ہے وہ دیکھو چاروں طرف ہپو مار گے یہ کیا ہو رہا ہے چاروں طرف ہپو ہپو ہی مرتے جا رہے ہیں تائیگر ایک بھی نہیں مرا کہ ابھی تک تو تائیگر بھی نہیں مرا مجھے تو اس prze途ہ بھی نہیں دیکھ رہا ہوا راہا بھائی ان کا صرف ایک مرا چوفوں ان کا صرف ایک مرا اور پرے کے پرے پچاس ہپو مر گئے رحے محل رکھو مجھے دیکھانے تو کہیں اور مرا ہوگا ایسا کیسی ہو سکتا کہ صرف ایک مرا ویٹا مینر دیکھنے تو تم لوگ بھی دیکھو تم لوگ ان پر نظر آ رہا ہے کہ مجھے تو کہیں پر نظر نہیں آ رہا بس مجھے تو یہاں پر یہ ایک ہی مراوہ نظر آ رہا ہے نہیں گائز واقعے میں پچاس ہپو مارے گئے اور ایک ٹائگر مارا گیا یار بس یہ تو کھزار ہے بہت ہے کوئی دوسرا مل گیا او یاس 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 یہاں پر دوسرا مل گیا لیٹس گو مطلب دو مارے گئے ہیں پھر بھی بہت غلط ہے دو ٹائگرز مارے گئے ہیں اور باقی پچاس ہپو that's not good مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہاتھی بھاتھی بھی نہ پہلے جائیں گے anyway ہم لوگ ابھی رائنو کو ٹیسٹ کرتے ہیں modern mammals تو بہت زیادہ بورے طریقے سے پٹ رہے ہیں میں نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا لیکن چلو ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ maximum رائنو ایک ہی لائن پر رکھتے ہیں تاکہ سارے ایک ساتھ اٹیک کریں let's see کہ ہم لوگ کتنے رکھ پاتے ہیں اور میں تھوڑا تھا فرنٹ پر بھی رکھ دیتا ہوں تھا کہ یہ لوگ نہ ایک دم سے جھپٹا ماریں اوکے میرے خیال سے ہاں بس ٹھیک ہے اتنا ٹھیک ہے جتنا زیادہ تنگ تنگ میں ان کو رکھ سکتا تھا اتنا زیادہ تنگ تنگ میں نے ان کو رکھا ہے اب let's see کہ یہ پچاس رائنو مار سکتے ہیں ان کو کی نہیں ارے وہاں پہ میں نایرہ بھی رائنو کی ٹیم میں جا رہا ہوں چوب تو بہت گلتی کر رہا ہے دیکھ ہپو پچاس مارے گے اور ٹائگر صرف صرف دو مارے گے تو پچاس کو مارنے میں کتنے لگیں گے آرے بیٹا کو شروع کرو مجھے لگتا ہے کھوزو رکھ پکا مارے گا یہ تو اتنا بڑا جم مار رہے ہیں اوکے رائنو یہ تبا تو تم لوگ کو میں نے ساتھ رکھا تھا اب تو تم لوگ بھی کوئی جلوہ دکھاؤ بھائی تائگرز تو ایک دم سے جھپٹا مارتے ہیں اوپر کی طرف سے چھلانگیں مار مار کے آتے ہیں تم لوگ یہاں پر تین ہو ٹھیک ہے کم سے کم ایک تائگر کو تو مارو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر ایک تائگر بھی نہیں مارا جائے گا اوپر کی طرف سے کم ایک کو تو مار لو اوکے یہ دیکھو اوکے اس نے پکڑ لیا نہیں نہیں ابھی تک ایک بھی رائنو نہیں مارا لیٹس گو وہاں آرے نہیں 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 وہ دیکھو وہاں سے کیا ہو رہا اوپر لوگ انہیں ایک تو مارتے ہیں ایک تو مارتے لگے وہ پورا کا پورا تفان سنامی بن کے آگے ان کی پوری کی پوری ٹیم نہیں بھائی اب تو بچنے نہیں والے ویٹا منٹ یہ اچھا ہو گیا ہم لوگوں یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا اوپر رائنو بھائی تم لوگ سارے کے سارے مارے گا یہاں پر ایک بھی تائگر نظر نہیں آرہا ہاں مجھے یہاں پر صرف ایک نظر آرہا ہے دو مارے گئے گا ہے صرف ادنے تین 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 اوکے رائنو نے تین مارے ایک یہ مارا ہے ایک وہ مارا ہے اور ایک پیچھے کے طرف رائنو نے اس نے مارا تھا رائنو 22 کا تھا جراف 35 کا ہے جراف زیادہ expensive بھی ہے میں ان کو ساتھ ساتھ رکھتا ہوں تاکہ بھائی سارے کے سارے ایک دم سے attack کریں کیونکہ اب تم میں بھی چاہتا ہوں کہ موڈر محمل سے کوئی تو ان ٹائگرز کو مارے اوکے فرنٹ لائن پہ ہم لوگ رکھنے میں successful ہو چکے ہیں 45 تو میں 3 ایک دو تین پیشے رکھ دیتا ہوں اوکے بھائی جراف اب تم لوگ جراف ان کو ایسی لاتے ماریں گے دیکھ رہے ہیں اوکے جراف نے لاتے مانا شروع کر دیا ہے اور جراف اور ٹائگرز کی آپس میں مرس بھرنٹ ہو رہی ہے جراف کو اٹھا گیا ان لوگوں نے پھینک دیا یہ تو غلط ہو رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ ٹائگرز بھی یہ ہوئی نا بھائی ٹائگر بھی اٹھ اٹھ کے گرے یہ کیا ہے آرے اوکے جراف جا رہا ہے جراف نے لات ماری ہے ٹائگر بھی ہوا میں اڑ کے گرہ ہے گائز ایسا نہیں ہے اوکے یہ سایا آ رہا ہے اور یہ ہمارا جراف یہاں پر آگے نیچے گرا اٹھے بھائی گراؤنٹ سے نیچے چلا گیا لیکن جراف نے کافی ٹائگرز مارے ہیں دیکھنا پڑا کہا ارے یہ دیکھو مقابلہ مست ہو رہا ہے آرے پورے کا پورے ٹائگر مارے جنگ ہے آرے بھائی صاحب اب آئے گا مزا گائز اب آئے گا مزا لیٹس گو کتنا ڈیفرنس ہو گیا یار یہاں پر جراف مطلب کتنا سٹرونگ ہے دو جراف بچے ہیں اور تین ٹائگرز بچے ہیں لیٹس دی کہ کون اوہ نئی 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 مار دیا بھائی سب کو مار دیا کیا آرے یار آمان بھائی جراف کی ٹیم جیت گئی لیٹس گو بھائی یہ تو ان ایکسپیکٹڈ تھا گائز صرف صرف دو جراف بچے لیکن بھائی پچاس ٹائگر مار دیئے اور ٹائگرز بہت ایکسپینسیو ہے تمہیں پتا ہے ٹائگرز یہ جو ہے نا ان کی ٹیم میں تین ہزار پانسو ڈولر کی اور جراف کی ٹیم میں ایک ہزار چھے سو اسی کی اگر جراف نے مار دیا تو ہاتھی تو پکا مار دے گا جراف نے ان کو ایسی لاتے ماری جراف بہت سٹرونگ یار چلو اب ہاتھی رکھتا ہوں لیٹس دی کہ ہاتھی مار پاتے گا نہیں اور میں نہ یہاں پرے کے پورے ففتی ہاتھی رکھوں گا ٹیم برابر ہونی چاہیے اوکے گائز تو ففتی ایلیفینٹس ورسیز ففتی ٹائگرز لٹس سی کہ اب کون کس کو مارتا ہے ٹیکنیکلی ابھی ہاتھی کو مار دینا چاہیے ان کو کیونکہ جراف نے مار دیا تھا اب جراف ٹھرٹی فائیڈ ڈالرز کا ہے اور ہاتھی ففتی ڈالرز کا ہے لیکن ففتی ڈالرز پھر بھی کم ہے کیونکہ گائز ان کا بجٹ جو ہے مطلب کہ ان ٹائگرز کا جو بجٹ ہے وہ ہے تین ہزار پانچ سو ڈالرز جبکہ ہاتھی کا بجٹ ہے دو ہزار پانچ سو ڈالرز ایک ہزار کا ڈیفرنس ہے بھائی آرے ایک ہزار ڈیفرنس ہے کچھ ویڈیو گئے ہاتھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے مجھے بھی ہاتھی سٹرونگ لگ رہے ہیں اوکے لیٹس گو ہاتھی آگے جراف نے بہت لاتے ماری تھی اور ہاتھی پیچھے کی طرف فس چکے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ہاتھیوں کو ایک ساتھ نہیں نہیں بھائی مکس ہو گئے اوکے 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 لیٹس یہ کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ایک ہاتھی کو تین ٹائگرز نے پکڑ لیا ہے کم سے کم ایک ہاتھی ارے نہیں وہ بھی جو آپ نے ساتھیوں کے بات کہا تو صحیح لیکن اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ یا ٹائگرز اس دفعہ بہت برے ترکے سے پٹنے والے کیونکہ ہاتھی کے پلڑا یہاں پر بھائی لگ رہا ہے یہ کم سے کم اچھا ہوا ہاتھی سٹرونگ نکلا اگر آپ نے یہاں پر میموڈ رکھ دیا تو یہ ہاتھی پکڑے مارے جائیں گے ہاں میموڈ میں ابھی رکھنے نہیں والا اوکے ہاتھی بھی کافی مر رہے ہیں بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہاتھی نہیں مر رہے لیکن ہاتھی بھی کافی مر رہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب نائن ٹائگرز کی گیم بجھنے والی ہے اس کے بعد میں کوزوروک رکھنے والوں گا چھوٹے ٹائگرز کو ماننے کے لیے کیا کوزوروک کو اٹیک ادھر بھی کام آنے والا ہے لیٹس سی ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ کوزوروک ایک سے تو کام نہیں ہوگا تو ہم لوگ تین چار کوزوروک بھی رکھ لیں گے اوکے ہاتھی جیت چکے ہیں ہاتھی کافی زیادہ مارے کتنا زیادہ خون نکلا گی دیکھو اینیوے ہاتھی یہاں بھی جیت چکے ہیں اور ہاتھی ایک بھی نہیں ہاتھی بھی کافی زیادہ بچیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ ایگیس الیون ہاتھی بچیں یا یوں سمجھ لو گیارہ سے پندرہ ہاتھیوں کے بیچ میں ان کی تیم بچی ہے لیکن گیارہ بارہ ہی بچیں میں نے گل لیا ہے اینیوے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاتھی تو بھائے سٹرونگ نکلے اسے پتہ چلا گے دیکھو میں تم لوگوں دکھا بھی جاتا ٹیم ٹو پہ نا گائز ہمارے پاس یہ ٹائگرز کڑے ہوئے جن کا بجیٹ ہے تین ہزار پانچ سو کا اور ٹیم ون پہ ہاتھی دے دو ہزار پانچ سو کا ٹیکنیکلی بجیٹ کو دیکھا جائے تو یہ ٹائگرز زیادہ ایکسپینسیو ہے لیکن ہاتھی جیت گئے اب گائز ان فنرلز پہ جا کر میں کوزو رک رکھنے والا ہوں آرے کم سے کم ہے کوزو رک تو نہیں رکھو یا رامان بے کوزو رک تو بہت جلدی مارا جائے گا کوزو رک وہ نیچے والا ٹائگ کر رکے ٹائگرز لیٹس کو کوزو رک بھائی ہم نا تیرا وہ والا ٹائگ دیکھنا چاہتے ہیں جو تو زمین پہ مارتے ہیں اور ٹائگرز اُر 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 کے گرتے ہیں اگر تو نے وہ ٹائگ نہیں کیا نا تو کوزو رک تو مارا جائے گا آرے ہرامان بہت بہت چھوٹے یونٹ پہ اٹیک ہوتا یا رامان پہ اتنے بڑے یونٹ پہ وہ ٹائگ نہیں کر سکتا مجھے بھی ایسا لگ رہا کہ اتنے بڑے یونٹ پہ وہ ٹائگ نہیں کر سکتا اگر اس نے زمین والا ٹائگ کیا تو پکا مارے گا لیکن اب یہ زمین والا ٹائگ کرے گا صحیح اگر یہ پٹے گا پکا مارا جائے گا یہ گلتی کر رہا ہے اگر اس نے زمین والا ٹائگ پہ تو اس نے کیا لیکن ان ٹائگرز پہ نہیں کر رہا اگر آمان تو کوزو روگ تو مانسٹر رہے آر یہ چھوٹے یونٹ کو پہل کے رکھ دیتا ہے ہاں چھوٹے یونٹ پہ اس کی بہت چلتی ہے لیکن بڑے یونٹ پہ اس کی بلکل بھی نہیں چلتی ہے اینیوے آج کے لئے صرف اتنائی چینل کو سسکرائی کر کے بیل لٹیفکیشن کو آل پہ لگانا نیکس ہم لوگ 50 ورسیس 50 کونسا کریں کامنٹ کر کے ضرور بتانا ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی